اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں شملہ میچ پتھری کلیجی بنانے کی ریسیپی پتھری کو پوٹا یا سنگ نانا بھی کہتے ہیں پتھری کلیجی کی یہ بہت زیادہ آسان ریسیپی ہے جو کی بہت جلدی بن کر تیار ہوتی ہے تھوڑے سے انگریڈنز کے ساتھ ہم اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں کھانے میں یہ اتنی زوادست ہوتی ہے کہ اگر ایک بار آپ اس ریسیپی کو میرے بتا ہوئے میتھڈ سے بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے تو چلی آئیے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے بن جانے والی اس آسان سی ریسیپی کو ہمیں کیسے بنانا ہے پتھری کلیجی بنانے کے لیے یہاں ہم نے ایک کلو پتھری کلیجی لیے جس میں ہاف کیجی پتھری ہے اور ہاف کیجی کلیجی ہے پتھری کے بڑے پیسز کو ہم نے چار پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور چھوٹے پیسز کو ہم نے دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے دونے چیزوں کو کٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کو واش کر کے اس کا پانی رین آٹ کر لیا ہے تو چلیے پتری کے لئے یہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک کڑھائی میں 150 ml تیل لیا ہے یہاں ہیل بینفیٹ کو دیکھتے ہوئے میں سرسو کا تیلیوز کر رہی ہوں اب اپنے پسند کا کوئی سا بھی تیل لے سکتے ہیں تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں واش کری بھی پتری اٹ کریں گے پتری کیونکہ دیر میں گلتی ہے اس لئے ہم اس کو پہلے اٹ کریں گے ایک چمچ کی حد سے اس کو ہم اچھے سے نکس کریں گے اور پتری کا کلر چینج ہوئے تک ہم پتری کو فرائی کریں گے اس طرح سے فرائی کر کر جو ہم پتری بنائیں گے تو پکنے پر ہماری پتری میں کسی طرح کی کوئی اسمیل نہیں ہوگی پتری اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ون ٹیبل سپون لیسنو درک کا پیسٹ اٹ کریں گے لیسنو درک کا پیسٹ اٹ کر کر گا اس کو ہم اچھے سے نکس کریں گے دو منٹ تک لیسنو درک کے پیسٹ کو ہم پتری کے ساتھ بھونیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں لیسنو درک کے پیسٹ کو پتری کے ساتھ بھونتے ہوئے اس پوائنٹ پر ہم اس میں پودر مسالے اٹ کریں گے پودر مسالوں میں ہم اس میں ون ٹی سپون نمک اٹ کریں گے ساتھی वन टीज़ स्पून हम इसमें रच चिली पॉडर एट करेंगे नमक और मैची कॉंटिटी अफ मेचेस के साथ से अध्यस कर सकते हैं पत्री कलेज़ी के कलर देखने में अच्छा है اس کے لیے ہم اس میں half ٹی سپون کشمری لارمش پارڈر ایٹ کریں گے ساتھی one four ٹی سپون ہلدی پارڈر اور one ٹی سپون دھنیا پارڈر بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے سبی پارڈر مسالوں کو پتری میں ہم اچھے سے مکس کریں گے اور دو سے تین ملٹ پارڈر مسالوں کو ہم پتری کے ساتھ بھونیں گے ساتھی اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ مسالے ہمارے جلننگ دو منٹ ہو گئے پوڈر مسالوں کو پتری کے ساتھ بھنتے ہوئے اب ہم اس میں ون فورت کا پانی اٹ کریں گے پتری کو ٹینڈر کرنے کے لئے پانی ڈال کر اس کو ہم اچھا سی مکس کریں گے گیس کی فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور کڑھائی میں لٹ لگا دیں گے کڑھائی میں جب اچھا سی باب بن جائے گی تو پھر گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر پتری کو ہم دس مٹ تک پکائیں گے دس مٹ ہو گئے لو فلیم پر پتری کو پکتے ہوئے اب ہم کڑھائی کے لٹ کھولیں گے ایک چمچ کی حل سے ہم اس کو اچھا سی مکس کریں گے اور یہ دیکھیں پتری سکسٹی پرسنٹ تک ٹینڈر ہو گئی ہے باقی کی فورٹی پرسنٹ پتری کلیجی کے ساتھ پکنے میں ٹینڈر ہو جائے گی ہوش کری ہوئی کلیجی ہم اس میں اٹ کریں گے اور اس کو ڈال کر ہم اس کو اچھا سی مکس کریں گے کلیجی کو ہم پتری میں اچھا سی مکس کر لیں گے اور کلیجی کا کلر چینڈ ہو جانے تک ہم اس کو پتری کے ساتھ فرائی کریں گے اس طریقے سے پتری کے ساتھ کلیجی کو جہاں ہم اس کا کلر چینڈ ہو جانے تک ہائی پریم پر فرائی کریں گے تو اس میں پکنے پر کسی طرح کی کوئی سمیل نہیں رہے گی ساتھ ہی کلیجی آپ کی اتنی ذائقے دار تیار ہوگی کہ آپ اس کا ٹیسٹ بھلانے بائیں گے تین سے چار مٹ ہو گئے ہمیں کلیجی کو فرائی کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں کلیجی کلر پری طریقے سے چینڈ ہو گیا ہے کلیجی میں کسی طرح کی کوئی سمیل نہیں آ رہی ہے اس پائنٹ پر ہم اس میں چار سے پانچ چاپ کری بھی ہر ایمچ ایٹ کریں گے ہر ایمچ کو آپ چاہیں تو دردرہ گرائنڈ کر کر بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ہر ایمچ کی کونٹیٹی آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے گھٹا بڑا بھی سکتے ہیں کڑائی میں لڈ لگا دیں گے اور کلیجی کو لو فلیم پر پانچ منٹ تک ہم پتری کے ساتھ پکائیں گے پانی ہم اس میں نہیں ایٹ کریں گے کیونکہ کلیجی خود ہی پانی ریلیز کرتی ہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر کلیجی کو پتری کے ساتھ پکتے ہوئے ہم کڑائی کے لڈ کھولیں گے اور ایک چمچ کی ہلپ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں پانی نہیں ایٹ کر رہا تھا اس میں خود ہی کلیجی کی وجہ سے پانی ریلیز ہو گیا ہے گیس کی فلیم کو ہائی کر کر ہم اس کے پانی کو ڈرائی کر لیں گے یہ دیکھیں کلیجی پتری کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ہاف ٹی سپون منیرزیرے کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون چاٹ مسالے کا پورڈر ایٹ کریں گے اسی کے ساتھ ہی دو شملہ میچ ہم اس میں ایٹ کریں گے جس کو ہم نے اسکوار شیپ میں کٹ کر لیں گے آپ اپنی پسند کے کسی بھی شیپ میں شملہ میچ کو کٹ کر سکتے ہیں شملہ میچ پتری کلیجی میں ایٹ کرنے سے اس کا بہت ہی اچھا فلیور ہماری پتری کلیجی میں ریلیز ہوتا ہے جس سے کیونے کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ پتری کلیجی بنائیے گا تو شملہ میچ کو ضرور سے ایٹ کیجئے گا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے شملہ میچ کو ہم نے کلیجی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے گڑھائی میں ریل لگا دیں گے اور تین میٹ تک لوگ فلیم پر ہم شملہ میچ کو پتری کلیجی کے ساتھ پکائیں گے یہاں شملہ میچ کو ہمیں گلانا نہیں ہوئے اس کا کرنچ بنا رہے ہیں بس اس پوائنٹ تک ہمیں اسے ٹینڈر کرنا ہے تین میٹ ہو گئے ہیں لوگ فلیم پر شملہ میچ کو پتری کلیجی کے ساتھ ٹینڈر ہوتے ہوئے اب ہم کڑھائی کے لیے کھولیں گے اور ایک چمچ کی ہلپ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اس پوائنٹ پر ہم اس میں چاپ کر آوے ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے ہرہ دھنیا ڈال کر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے کتنی زبدست پتری کلیجی شملہ میچ کے ساتھ بند کر ریڈی ہوئی ہے اور اس میں سے کتنی اچھے خوش بہا رہی ہے کتنی خوبصورت اس کا کلر آیا ہے ساتھ یہ دیکھنے میں کتنی ٹیمپلنگ لگ رہی ہے اور ذائقے میں تو یہ زبدست ہے ہی تو چلیے آئے سرب کرتے ہیں اس پتری کلیجی کو ہم ایک پلیٹ میں آپ اس پتری کلیجی کو روٹی چپاتی نان کسی کے ساتھ دی مزے لے کے کھا سکتے ہیں میری بنائے ہوئی پتری کلیجی کی اس ریسیپی کو آپ ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا